پرزن زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہ بسیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بسارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار ہے لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہ بسیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکون کو پلیس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار اضا کرتے رہیں کاشانہ بسیرت بسیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بسیرت یوٹیوب چینل کی چینل سے ریکارڈ کی جا رہی ہے نام کتاب حیات القلوب جلد اول تعلیف علامہ مجلسی اللہ الرحمن اب ہم کتاب کا پارڈ نمبر سولہ پڑھیں گے باب چہارم فصل دوم بیست حضرت نو علیہ السلام صفحہ نمبر ایک سو تریسٹھ فصل دوم حضرت نو علیہ السلام کی بیست اور تبلیغ اور قوم کی نافرمانی بغیرہ اور ان کے غرق ہونے تک کے حالات علی بن ابراہیم نے بسند حسن حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نو تین سو برس تک اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دیتے رہے لیکن قوم نے ان کی دعوت قبول نہ کی تو چاہا کہ ان پر نفرین کریں اس وقت ان پر طول ہوئے آفتاب کے قریب آسمان اول کے فرشتوں میں سے دو ہزار گروہ نازل ہوئے وہ عظمائے ملائکہ میں سے تھے نو نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کونوں کا ہم سب آسمان اول کے فرشتے ہیں ان کی موٹائی پانسو سال کی راہ ہے اور پہلے آسمان سے زمین تک پانسو برس کی راہ ہے آفتاب طلوع ہونے کے قریب ہم روانہ ہو کر اس وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں اور آپ سے سفارش کرتے ہیں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کی دئے نو علیہ السلام نے کہا اچھا میں نے ان کو تین سو سال کی محلت دی تین سو سال ختم ہو گئے اور وہ ایمان نہ لائے تو ان پر آپ نے پھر نفرین کا ارادہ کیا تو دوسرے آسمان کے دو ہزار گروہ فرشتوں کے ساتھ اور دو ہزار دو ہزار گروہ فرشتوں کے آئے نو نے پوچھا تم لوگ کونوں کا ہم سب آسمان دوم کے قبائل ملائکہ سے دو ہزار قبیلیں ہیں آسمان دوم کی موٹائی پانسو سال کی راہ ہے اسی طرح آسمان دوم سے آسمان اول تک اور وہاں سے زمین تک پانسو برس کی راہ ہے طلوع آفتاب کے قریب ہم لوگ روانہ ہوئے اور چاشت کے وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں یعنی اتنی دور کی مسافت تہہ کر کے آئے ہیں اس لیے کہ آپ سے التجا کریں کہ آپ اپنی قوم پر نفرین نہ کیجئے نو نے کہا تین سو سال ان کو اور محلت دی پھر جب تین سو سال تمام ہوئے اور وہ لوگ ایمان نہ لائے آپ نے ان کے لئے بددعا کا ارادہ کیا اس وقت خدا نے فرمایا کہ آیت نمبر چھتیس سورہ حود پارہ نمبر بارہ تمہاری قوم کے لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے چکے ہیں ان پر تم رنجیدہ مت ہو جو کچھ وہ کرتے ہیں نو نے عرض کی آیت نمبر چھبیس ستائیس سورہ نو آیت پارہ نمبر انتیس پاننے والے زمین پر کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑ کیونکہ اگر تو ان کو چھوڑ دے گا تو وہ لوگ تیرے بندوں کو عمرہ کریں گے اور ان کے فرزن بھی سخت فاجر اور بہت کفر کرنے والے ہوں گے تو خدا نے ان کو حکم دیا کہ درخت خورمہ بوئیں آپ نے درخت لگایا آپ نے درخت لگانا شروع کیا پس آپ کی قوم کے لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کا مزاق کھڑاتے کے ایسا بڑھا شخص جس کی عمر کے نو سو برس گزر چکے ہیں اور خورمہ کا درخت لگا رہے ہیں پھر آپ کو پتھر مارتے تھے اسی طرح پچاس برس گزرے اور خورمہ کے تمام درخت بڑے اور مضبوط ہو گئے ہیں تو خدا کا حکم آئے کہ ان درختوں کو کٹے ہیں یہ دیکھ کر آپ کی قوم پھر مزاق کو استحضاء کرنے لگی کہ اب درخت خورمہ جبکہ بڑے ہو گئے ہیں اس بڑے مرد نے کار ڈالے اس کی عقل زائل ہو گئی اور پیری اس پر غالب آ گئی جیسا کہ حق طالعہ فرماتا ہے آیت نمبر 38-49 سورہ حوت پارہ نمبر 12 جس کا ترجمہ یہ کہ جب ان کی قوم کے سربرافضہ لوگوں کی ایک جماعت ان کی طرف گزرتی تھی تو ان کا مزاق اڑاتی تھی نو کہتے تھے کہ اگر اس وقت تم ہم پر اگر اس وقت تم ہم سے مسخراب پن کرتے ہو تو کرو اس کے بعد یقیناً ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے جس وقت کہ تم پر عذاب نازل ہوگا جس طرح تم مزاق اڑا رہے ہو اور انقریب تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں اور تم میں کون مزاق و تمسخور کا زیادہ مستحق ہے حضرت نے فرمایا کہ خدا نے ان کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور جبرائیل کو ان کی تعلیم پر معمور فرمایا غرص نو نے کشتی بنانے شروع کیا اس کی لمبائی بارہ سو ہاتھ قرار دی چوڑائی آٹھ سو ہاتھ اور اونچائی اسی ہاتھ نو نے عرص کی خداوندہ کشتی بنانے میں میری مدد کون کرے گا خدا نے وہی فرمائی کہ اپنی قوم کے درمیان اعلان کرو کہ جو شخص کشتی بنانے میں میری مدد کرے گا اور اس کی کوئی چیز تراشے گا تو جو کچھ تراشے گا وہ چاندی سونہ بن جائے گا حضرت نو علیہ السلام نے اعلان کیا تو لوگ کشتی بنانے میں آپ کے ساتھ ہو گئے اور مزاق و مسخرہ پن بھی کرتے جاتے تھے کہ جنگل میں کشتی بنا رہے ہیں بس سندہ حسن انہی حضرت سے روایت ہے کہ جب خدا نے قوم نو کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا تو چالیس سال پہلے سے ان کی عورتوں کو بانج کر دیا تھا پھر ان میں کوئی اولاد نہیں ہوئی جب نو کشتی بنا کر فارغ ہوئے خدا کی حکم سے آپ نے سوریانی زبان میں ندہ کی جس کو سن کر تمام چوپائے اور جانور حاضر ہوئے آپ نے ہر حیوان کا جوڑا کشتی میں داخل کیا دنیا کے تمام لوگوں میں اسی اشخاص صاحب پر ایمان لہتے پھر خدا نے وحی فرمائی کہ آیت نمبر چالیس سورہ حود پارہ نمبر بارہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے نور و مادہ ایک ایک جوڑا لے کر لوگوں اور اپنے گھر والوں کو کشتی میں داخل کرو سوائے ان کے بارے میں میں تم کو پہلے خبر دے دیئے جو ان کے ایک فرزند والی زوجہ تھی اور کشتی پر ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو تم پر ایمان لائے اور ان پر بہت تھوڑے ایمان لائے تھے کشتی مسجد کوفہ میں تیار کی گئی جب وہ دن آیا جس روز خدا ان کو حلاق کرنا چاہتا تھا نو علیہ السلام کی زوجہ تنور میں جو مسجد کوفہ نو نے آواز دی کہ سنو تنور سے پانی ابل رہے نو نے آ کر تنور پر کچھ مٹی ڈالی اور اس پر مور لگائی کہ پانی باہر نہ آئے اور جا کر تمام جانوروں کو کشتی میں داخل کیا پھر تنور کے پاس آئے اور مور توڑی اور مٹی ہٹا دی آفتاب چھپ گیا اور آسمان سے بغیر اس کے قطرہ قطرہ پانی برسے یک بار کی پانی آئے اور تمام چشمیں ابل پڑے جیزہ کے حق تعالی فرماتا ہے آیت نمبر گیارہ تو تیرہ سورہ قمر پارہ نمبر ستائیس جس کا ترجمہ یہ کہ ہم نے آسمان کے دروازوں کو موصلہ دھار پانی سے کھول دیا اور زمینوں سے چشمیں جاری کر دیئے تو زمین اور آسمان دونوں کا پانی مل کر ایک ہو گیا اس عمر پر جو مقدر ہو چکا تھا یا اس قدر جو اندازہ کیا جا چکا تھا اور نو کو ہم نے ایک کشتی پر سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی تھی پھر خدا نے فرمایا کہ کشتی میں سوار ہو جاؤ کشتی کے چلنے اور رک جانے کے وقت خدا کے نام کے ساتھ نجات کی دعا کرتے رہو یا بسم اللہ کہتے رہو یا خدا کے نام سے کشتی کا چلنا اور رکنا موقوف ہیں غرض کشتی حرکت جل پہاڑ پر چڑ جاتا ہوں اور وہاں پانا لیتا ہوں وہ مجھ کو پانی میں دوبنے سے محفوظ رکھے گا نو نے فرمایا آیت نمبر 42 43 سورہ حود 12 12 یعنی آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچ سکتا ہے جس پر خدا رحم فرمائے پھر نو علیہ السلام نے کہا پالنے والے یقینا میرا بیٹا میرے اہل سے اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اور تمام حکم کرنے والوں سے بہتر حکم کرنے والا ہے حق تعالیٰ نے فرمایا اے نو وہ تمہارے اہل سے ہرگز نہیں جن کی نجات کا میں نے وعدہ کی لہٰذا مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تم کو علم نہیں میں تم کو نصیت کرتا ہوں کہ تم جاہل مد بنو نو نے عرص کی آیت نمبر پہتالیس تا سہتالیس سورہ حود پارہ نمبر بارہ خدا وندہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے خدا وندہ عالم نے ان سے فرمایا اسی اسنہ میں ان کے درمیان موج حائل ہو گئے اور پسرے نو غرق ہو گیا آن حضرت نے فرمایا کہ کشتی مڑی اور اس کو موجوں نے تھپیڑا دیا یہاں تک مکہ میں پہنچی اور خانے کعبہ کے گرد تواف کیا کیونکہ کعبہ کے سوا تمام دنیا غرق ہو گئی تھی خانے کعبہ کو بیت العتی کسی لئے کہتے کہ وہ غرق ہونے سے محفوظ رہا غرص چالیس روز تک آسوان سے پانی برستر اور زمین سے چشمیں ابلتے رہے یہاں تک کہ کشتی اس قدر بلند ہوئی کہ آسوان سے جا ملی تو حضرت نور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ بلند کی اور عرص کی پروردگارہ احسان فرما اس سے خدا نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو کھیش لے جیسے کہ فرما گیا کہ اے زمین اپنے پانی کو جذب کر لیں اور اے آسمان برسنے سے رک جا تو پانی زمین میں جذب ہو گیا اور کافروں کے حلاق انہیں اور مومنوں کی نجات کے بارے میں جو خدا کا حکم تا عمل میں آیا اور کشتی کو کوہ جودی پر ٹھہری حضرت نے فرمایا جو پانی کے زمین سے باہر آئے تھا زمین نے اسے جبز کر لیا مگر آسمان کے پانی کو قبول نہ کی اور کہا کہ خدا نے مجھے صرف اپنے پانی کے جذب کرنے کا حکم دیا ہے تو آسمان کا پانی زمین کے اوپر ہی ٹھہر گیا اور کشتی جودی پر ٹھہری اور وہ موسل میں ایک بڑا پہاڑ ہے پس خدا نے جبرائیل کو بھیجا تو جو پانی زمین پر نوع کشتی یا پہاڑ سے اترو ہماری سلامتی تہنیت برکتوں اور نعمتوں کے ساتھ جو تم پر اور چند لوگوں پر جو تمہارے ساتھ کشتی میں ہیں ہم نے نازل کی اور چند ایسے گروہ ہیں جن کو جلد ہم دنیا کی نعمتوں سے کامیاب کریں گے پھر ان کے لئے ان کے کفر کی وجہ سے عذاب دردناک ہوگا حضرت نے فرمایا کہ پھر نو اسی مومنوں کے ساتھ جو آپ کے ہمارات موصل میں کشتی سے اترے اور مدینہ سمانین کی بنیاد ڈالی حضرت نون کی ایک بیٹی بھی آپ کے ہمارات نسل انسان اسی سے جاری ہوئی اسی سبب سے بعد جمع انسانوں کے باپ ہیں بس اندہ محتبر منقول کے امام محمد باقر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ نون نے کیوں کر جانا کہ ان کی قوم سے کوئی امان نہ لائے جبکہ خود اپنی قوم پر نفرین کی اور کہا خدا کرے ان کے فرزند فاسی کو فاجر پیدا ہوں فرمایے کہ شاید تم نے نہیں سنائے جو کچھ خدا نے نو سے فرمایے کہ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے چکے تیری قوم سے اب کوئی ایمان نہ لائے گا حدیث محتبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے نو کی پیغمبری ظاہر کی اور ان کے شیعوں کو یقین ہوا جو کافروں کے ہاتھوں تکلیف میں مبتلہ تھے کہ ان کے آرام کا زمانہ قریب آیا حالانکہ ان کی بلائیں شدید اور فکر کی تکلیف زیادہ اور سخت ہوتی گئی اور اس حد تک پہنچی کہ کفار حضرت نو پر بھی پتھر برسانے لگے کبھی ایسا ہوتا کہ آن حضرت تین روز تک بہوش پڑے رہتے اور خون ان آپ کے جسم سے جاری رہتا تھا تین سو برس ہدایت کرنے کے بعد آپ کے ساتھ یہ برطاو ہونے لگا پھر آپ شب و روز ان خدا کی طرح دعوت دینے لگے لیکن وہ ایمان نہ لائے اور اپنی قوم میں واپس آئے پھر ان کو خدا کی طرف دعوت دینا شروع کی جیسا کہ مامور تھا اور وہ لوگ بدستور سابق در پہ آزار رہے یہاں تک تین سو سال گزر گئے اور آپ ان کے ایمان لانے سے مایوس رہے پھر چاشت کے وقت بیٹھے تاکہ ان پر بددعہ کریں ناگہ فرشتوں کا گرو چھڑے آسمان سے آیا اور سلام کی اور کہا کہ صبح آسمان ششم سے ہم لوگ روانہ ہو کر اس وقت آپ کے پاس پہنچے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی قوم پر بددعہ کرنا ابھی ملتوی رکھیے پھر نو نے تین سو سال ان پر نفرین کرنے سے باز رہنے کا وعدہ کیا اور اپنی قوم کی طرف واپس ہوئے اور ان کی تبلیغ میں مشغول ہوئے مگر قوم پر روگردانی کے سوا کوئی اثر نہ ہوا یہاں تک کہ اس دوسرے تین سو سال کی مدد بھی تمام ہوئے اور تبلیغ کے نو سو سال پورے ہو گئے آپ کی شیعوں نے آپ کے پاس آ کر شکایت کی جو کچھ ان کو ظالم باشوں اور آم کافروں سے عذیت پہنچی تھی اور التجا کی کہ دعا کریں تاکہ خدا ان کے آزار سے نجات دے نو نے ان کی استدعہ قبول کی اور نماز پڑھ کے دعا کی جبرائیل نازل ہو اور کہا حق تعالیٰ نے تمہاری دعا قبول فرمائی اور فرماتا کہ اپنے شیعوں سے کہو کہ خورمہ کھائیں اور اس کا بیج بوئیں اور اس کی حفاظت کریں یہاں تک کہ اس میں پھن لگنا شروع ہو جب وہ درخت بار آور ہو جائیں گے اس وقت ہم ان لوگوں کو نجات دیں گے یہ سن اور وعدہ وفائی کے تعلیب ہوئے نو نے دعا کی خدا نے فرمائے کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ ان خورموں کو بھی کھا لیں اور ان کے بیج بوئیں جب ان کے درخت بار آور ہوں گے اس وقت میں ان کو نجات دوں گا یہ سن کر ان لوگوں نے چونکہ گمان کیا تھا کہ ان سے وعدہ خلافی ہوئی اس لئے ان میں سے تہائی لوگ دین سے پھیر گئے دو تہائی رہ گئے ان لوگوں نے ان باقی ماندہ خورموں کو کھایا اور ان کے بیج بوئے جب ان کے درختوں میں پھل آئے ان کے میوے لے کر وہ لوگ نو کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا کہ وعدے کو وفا کیجئے نو ایک سلس باقی رہ گئے جو اطاعت پر قائم تھے اور پھر خورموں کو بویا جب ان میں پھل آئے وہ لوگ نو کے پاس وہ پھل لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ہم میں سے دین پر بہت کم لوگ باقی ہیں اگر ہماری تکلیفوں کے داخیر ہوگی تو ہم سب دین سے پھر جائیں گے یہ سنکا نو نے نماز پڑھی اور مناجات کی کہ پروردگارہ میرے اصحاب میں بہت تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں اگر اب ان کو نجات نہ ملے گی تو کہ کہ یہ لوگ بھی حالات نہ ہو پس ان کو وہی ہوئی کہ تمہاری دعا میں نے قبول کی لہذا کشتی تیار کرو اور دعا کے قبول ہونے اور توفان کے آنے کے درمیان پچاس سال کی مدت گزری دوسری موعتبر حدیث میں فرمایا کہ جب نو علیہ السلام نے خدا سے اپنی قوم کے لئے عذاب طلب کیا خدا نے جبرائیل کو سات دانہ خرمے کے ساتھ بھیجا انہوں کو اپنے برق غزب سے حلاق نہ کروں جب تک تاقید کے ساتھ ان کو دعوت حق نہ دی جائے اور ان پر حجت تو حجت بخوبی تمام نہ ہو جائیں لہذا اپنی قوم کی ہدایت کی کوشش میں مشقت اور تکلیف برداش کرنے کے لئے پھر مشغول ہو جس کے سبب سے میں تم کو ثواب عطا کروں گا ان خورموں کو جب یہ ہوگے اور بڑے ہو کر باراور ہو اس وقت یقینا تمہاری قوم کی نجات رہائی ہوگی اس سے مومنین کو آگا کر دو جو تمہارے فرما بردار ہیں غرض جب ایک زمانے کے بعد درخت آگے بڑے اور پھل آئے اور پختہ ہوگے قوم پر تبلیغ رسالت میں کوشش تاقید اور تکلیفوں پر سبر کرنے میں پھر مشغول ہوں یہ خبر نو نے مومنوں کو پہنچائی تو ان میں سے تین سو اشخاص مرتد ہو گئے اور کہنے لگے کہ نو جو کچھ دعویٰ کرتے تھے اگر وہ حق ہوتا تو ان کے پروردگار کا وعدہ غلط نہ ہوتا اسی طرح ہر مرتبہ جب درختوں میں میوے پیدا ہوتے تھے حق تعالیٰ ان کو حکم دیتا تھا کہ ان کے بیچ بوئیں یہاں تک سات مرتبہ ایسا ہوا اور ہر مرتبہ ان میں سے ایک گروہ جو ایمان لائے تھے مرتد ہوتے رہے آخر میں صرف ستر اور چند اشخاص باقی رہ گئے اس وقت خدا نے نو کو وحی فرمائی کہ اب حق کی نورانی صبح باطل کی تاریخ رات سے ظاہر ہوئی اور خالص حق رہ گیا اور اس سے غبار کفران لوگوں کے مرتد ہونے سے جن کی طبیعت خبیز تھی دفع ہو گیا اگر میں کافروں کو ہلاک کر دیتا اور ان لوگوں کو مرتد ہو گئے تھے چھوڑ دیتا تو یقینا وہ وعدہ سابق سچنا ہوتا جو میں نے ان مومنین سے کیا تھا جو تمہاری قوم سے مجھ پر خالص طور سے ایمان لائے تھے اور انہوں نے تمہاری پیغمبری کی ریسمہ کو پکڑا تھا وہ وعدہ یہ تھا کہ ان کو زمین میں خلیفہ قرار دوں گا ان کے لئے ان کے دین کو برقرار رکھوں گا اور خوف کو امن سے تبدیل کر دوں گا تا کہ ان کے دلوں سے شک برطرف ہو میرے لئے خالص عبادت ہو لہذا کیوں کر ان کی موجودگی میں خلیفہ قرار دیتا وہ جماعت اس بادشاہی کی مجھ سے تمنا رکھتی تھی جو میں مومنوں کو عطا کرنے والا ہوں اس نعمت کی خوشبو ان کے دماغوں تک پہنچتی اور یقینا اس خلافت کی وہ لوگ تمہ کرتے اور ان کا پوشیدہ نفاق مضبوط ہوتا اور اس بارے میں ان کے دلوں میں گمراہی و زلالت مستقم ہوتی اور وہ خالص مومنوں سے عداوت کا اظہار کرتے اور بادشاہی طلب کرنے ہو اور عمر نئی سے انعراض کے لئے ان لوگوں سے جنگ و جدال کرتے پھر دین کا قیام عمل میں نات ہو اور مومنوں کے درمیان ان لڑائیوں اور فتنوں کے سبب حق منتشر ہوتا اس کے بعد اقتالہ نے نو کو حکم دیا کہ کشتی تیار کرے دوسری معتبر سنت کے ساتھ انہی حضرت سے منقول ہے کہ دس مرتبہ معمور ہوئے کہ دانے خرمہ بوئے اور ہر مرتبہ جب کے پھل تیار ہوتا تو آپ کے اصحاب آتے اور افاع وعدے کے تعلیم ہوتے اور جب وہ بارے دیگر دانے خرمہ بوتے ان کے اصحاب تین گروہ ہو جاتے تھے ایک فرقہ مرتد ہو جاتا ایک منافق اور ایک فرقہ اپنے ایمان پر باقی رہتا یہاں تک دس مرتبہ نو کے پاس وہ لوگ آئے اور کہا اے خدا کے رسول آپ جس قدر چاہیں وعدے کے ایفا میں تاخیر کریں ہم تو آپ کو خدا کا فرستاد اور رازد کو پیغمبر سمجھ چکے ہیں اب آپ کی پیغمبری میں شک نہیں کر سکتے تو خدا نے ان لوگوں کو کشتی کے ذریعے سے نجات دی اور باقی تمام قوم کو ہلاک کیا کتاب کا حاشیہ ہے مولف کا ارشاد ہے کہ ان حدیث کو متحد کرنا سخت مشکل ہے ممکن ہے کہ ان حاویوں میں سے بعض کو سہو ہوا ہو یا بعض روایتیں تقییہ کی بینہ پر آمہ کی روایتوں کے موافق کو وارد ہوئی ہوں یا بعض حدیثوں میں بعض باتیں مقرر ذکر ہو گئی ہوں اسی طرح احتمال فرشتوں کے دوسرے اور چھٹے آسمان سے آنے میں دونوں واقع ہوا ہو اسی طرح بہتر اور چند مومنوں کی تعداد میں ممکنے کے فرزندان نو کو بھی شمار کیا ہو یا اس کے برقس اور وعدے میں تاخیر کا سبب ممکنے کے حتمی وعدہ نہ رہو بلکہ کسی شرط کے ساتھ مشروع رہو اور وہ شرط عمل میں نہ ہی ہو یا یہ کہ حدہ حقیقت یہ تاقیر عذاب میں کی گئی نہ کہ وعدوں میں اور اگر کوئی کسی کی سزا کا وعدہ کرے اور عمل میں نہ لائے تو یہ قبی نہیں بلکہ مستحسن ہے اور ان حدیثوں سے حضرت صاحب عمر کی غیبت غیبت کے لیے اور آن حضرت زور میں تاقیر کی حکمتیں غور و تعمل کرنے والوں کے لیے ظاہر ہوتی ہیں حاشیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے یہاں پہ موتبر سندوں کے ساتھ حضرت صادق علیہ السلام سے منقول لے کہ حضرت نو علیہ السلام نے طوفان کے وقت زمین کے تمام پانیوں کو طلب کیا اور سوائے آب گندق اور آب تلخ کے سب نے قبول کیا کتاب کا حاشیہ ہے مولی فرماتے کہ آب گندق سے مراد آب گرم جس سے گندق کی بو آتی ہے کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے منقول ہے کہ نو نے تمام پانیوں کو طلب کیا جن چشموں نے آپ کا حکم قبول نہ کی ان پر آپ نے لانت کی تو وہ تلخ اور کھاری ہو گئے بس سند موتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نو ماہ رجب کی پہلی تاریخ کو کشتی میں سوار ہوئے اور آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ کشتی میں حکم دیا کہ اس دن سب نے روزہ رکھا بس سند موتبر منقول ہے کہ ایک مرد شامین حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے قول حق طالع پارہ نمبر تیس سور عبس آیت نمبر چونتیس تا چھتیس کی تفسیر دریافت کی فرمایا کہ قیامت میں اپنے لڑکے سے جو گریز کرے گا وہ حضرت نو ہوں گے اور کنان اپنے لڑکے سے گریز کریں گے پھر نو کی کشتی کا طول و عرض وغیرہ معلوم کیا فرمایا اس کی لمبائی آٹھ سو ہاتھ تھی اور چڑھائی پانچ سو ہاتھ اور انچائی اسی ہاتھ کتاب کا حوالہ ہے مولیف فرماتے کہ جو حدیث کشتی کی جسامت میں پہلی گزری وہ اس سے معتبر ہے ممکن ہے کہ اختلاف ہاتھوں کے اختلاف کے ادبار سے ہو لیکن یہ مشکل ہے کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں بسنت معتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ کشتی نو کی لمبائی بارہ سو ہاتھ تھی چوڑائی آٹھ سو ہاتھ اور اس کی گہرائی اسی ہاتھ تھی اس نے خان کعبہ کے گرد سات مرتبہ تواف کیا اور صفہ مروہ کے درمیان سئی کی پھر جودی پر ٹھہری دوسری حدیث میں ابن اباس منقول ہے کہ حضرت رسول خدا نے فرمایا کہ نو نے کشتی میں ہیوانات کے لیے نو مکانات بنائے تھے بس سند محتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حق تعالیٰ نے سوائے خان کعبہ کے تمام زمینوں کو طوفان نو میں غرق کر دیا تھا اسی لئے اس کو بیت الاتی کہتے ہیں کیونکہ غرق ہونے سے محفوظ رہا راوی نے پوچھا کیا آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا فرما نہیں لیکن پانی سے متصل نہیں ہوا بلکہ اس کے گرد بلند ہوا تھا بس سند محتبر منقول ہے حضرت امام رضا علیہ السلام سے لوگوں نے دریاد کیا کہ کس سبب سے حق تعالیٰ نے تمام زمینوں کو غرق کیا حالانکہ اس میں اطفال اور وہ لوگ مثلا دیوانے بھی تھے جن کے لئے گناہ نہیں ہے جو جوا میں فرمائے ان میں اطفال نہیں تھے کیونکہ خدا نے چالیس سال قبل سے قوم نو کی سلبوں اور ان کی عورتوں کے رحموں کو عقیم کر دیا تھا لہذا ان کی نسلیں منقطع ہو گئی تھی ایسا نہیں ہوتا کہ خدا اس کو اپنے عذاب سے ہلاک کرے جس نے کوئی گناہ نہ کیا نو کی قوم نے حضرت نو کی تقزیب کی اس لئے ہلاک ہوئی بقیہ اور لوگ اس لئے ہلاک ہوئے کہ تقزیب کرنے والوں کی تقزیب سے راضی تھے اور کوئی شخص اگرچہ کسی عمر میں شریک نہیں ہوتا ہے لیکن اس پر رضا مند ہوتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اس میں شریک رہا ہے اور اس عمر کا مرتقی ہوا ہے اور دوسری معتبر حدیث میں فرمایا کہ حق تعالیٰ نے اس لئے فرمایا کہ نو تمہارا بیٹا تمہارے اہل سے نہیں کہ وہ گناہ گار تھے جیسے کہ فرمایا ہے کتاب کا حوالہ ہے مولی فرماتے کہ نو کے فرزند کے بارے میں مفسرین مورقین اور علماء مخالفین کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا نو کا لڑکا تھا یا نو کی بیوی کا شہر اول سے حلال زیادہ تھا یا زنہ زیادہ علماء شیعہ میں یہ مشہور ہے کہ نو کا لڑکا تھا اور حلال زیادہ تھا اور اس آیت انہو عمل غیر صالح کی قرط میں اکثر قاریوں نے عمل بفتہ اینو ومیم وزم لام با تنوین پڑھا ہے جو اس میں اور قسائی اور یعقوب اور سہل نے بفتہ میں بفتہ اینو کسر میم وفتہ لام یعنی عمل پڑھا ہے جو فعل ماضی غیر منصوب ہے جو اس کا مفہول ہے اور قرط قرط اول کی بینہ بازوں نے کہا کہ ایک مضاف مقدر یعنی وہ صاحب عمل ناشاہستہ تھا اور بازوں نے کہا کہ وہ خود ناشاہستہ عمل کا نتیجہ تھا یعنی حلال زیادہ نہ تھا اور شیعوں کے اس مائنے سے انکار پر حضرت امام رضا اور تمام آئیمہ علیہ مسلام سے بہت سی حدیث منقول ہیں کہ جو سنی کہتے کہ وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا نہ تھا غلط کہتے بلکہ وہ انہی کا بیٹا تھا چونکہ کافر و بدکار تھا اس لیے خدا نے فرمایا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں اور ان کی اطاعت کرنے والوں کو ان کے اہل سے شمار کیا جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا یعنی جس نے میری پیروی کی وہ میرے اہل سے اور شیعوں کی بعض معتبر حدیثوں میں جو وارد ہو ہے کہ وہ نوح کا فرزن نہ تھا تو وہ یا تو تقیئے پر محمول ہیں یا اس پر کہ وہ نوح کی بیوی کا شہر اول سے بطریق حلال پیدا شدہ تھا کیونکہ عقل و نقل سے ثابت ہو چکا ہے کہ انبیاء پاک ہے اس سے کہ حق تعالیٰ ان کو چھوڑ دے کے کسی عمر حرام کے ساتھ ان کی طرف نسبت ہو جو ان کی ذلت کا باعث ہو اسی طرح اس آیت میں حق تعالیٰ نے جس میں کہ حفظہ اور عائشہ کی مثال بیان کی فرمایا کہ ان عورتوں کی مثال نوح اور لوت کسی ہے وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے تصرف میں تھیں پھر ان دونوں نے ان سے خیانت کی تو ان بندوں نے طریق برد حدیثیں وارد ہوئی ہیں کہ ان نوح اور لوت کی عورتوں کی خیانت یہ تھی کہ وہ کافرات تھی اور کافروں سے مومنوں کی چغل خوری کرتی تھی اور اپنے شوہروں کو آزار پہنچاتی تھی کوئی اور خیانت نہ تھی کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں بس سند موتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نوح کشتی سے اترے ابلیس نے ان کے پاس آ کر کہا کہ زمین میں کسی شخص کا احسان مجھ پر آپ کے احسان سے زیادہ نہیں آپ نے ان فاسقوں پر لانت کی اور سب کو جہنم میں پہنچا دی اور مجھ کو ان کے گمراہ کرنے کی میند سے رہت بخشی لہٰذا دو خسلتیں آپ کو تعلیم کرتا ہوں اول یہ کہ ہرگز کسی پر حسد نہ کیجئے کیونکہ حسد نے میرے ساتھ جو کچھ کیا دوسرے حریص ہرگز دوسرے حرس نہ دوسرے حرس ہرگز نہ کیجئے کیونکہ حرس نے آدم کے ساتھ کیا جو کچھ کیا بس صندد محتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے جب نون نے اپنی قوم پر بددعہ کی اور وہ ہلاک ہو گئی تو شیطان نے آپ کے پاس آ کر کہ آپ مجھ پر ایک احسان ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کا عوض دوں نون نے کہ میں اور اب مجھ کو راحت ہے جب تک کہ دوسرا قرن آئے پھر گمرا کروں گا نون نے فرما اس کا عوض کیا ہے کہا بندوں پر میرے قابب کے مواقع یاد رکھی ہے ان تین حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہو تو میں ان سے بہت قریب رہتا ہوں جب کہ وہ غصے میں جب علیہ السلام حیوانات کو کشتی میں داخل کر رہے تھے بکری نے نافرمانی کی آپ نے اس کو کشتی میں پٹک دیا اس کی دم ٹوڑ گئی اسی وجہ سے اس کی شرمگاہ کھلی رہ گئی اور گوزفند نے کشتی میں داخل ہونے میں سبقت کی تو نون نے اس کی دم اور پوشت پر ہاتھ پیرا اس سبب سے اس کی بڑی دم پیدا ہو گئی جس سے اس کی شرمگاہ پوشیدہ رہی بس سرد موتبر حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ نجف دنیا میں سب سے بلند ایک پہاڑ تھا اور وہ وہی پہاڑ تھا جس کے بارے میں نوہ کے لڑکے نے کہا تھا کہ اسی پر پناہ لوں گا جو مجھ کو ڈوبنے سے بچا لے گا اس سے خدا نے اس پہاڑ کو وحی فرمائی کہ لوگ میرے عذاب سے پناہ لیں گے یہ سن کر وہ پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نرم رید بن گیا اور بجائے اس کے کہ وہاں ایک بڑا دریا پیدا ہو گیا جس کو نی کہتے تھے پھر وہ دریا خوشک ہو گیا تو نی جف یعنی دریائے نی کہنے لگے پھر اس دریا کا یہی نام ہو گیا اور کسرت استعمال سے نجف رہ گیا بس سنت محتبر حضرت امام رضا علیہ السلام سے منقول ہے کہ جب نو علیہ السلام زمین پر تشریف لائے آپ کے تمام فرزن اور وہ لوگ جو آپ کے موتی تھے کل اسی آدمی تھے آپ نے اسی جگہ جہاں اترے تھے ایک قریہ کی بنیان ڈالی اور اس کا قریہ تو سمانی نام رکھا کیونکہ اس میں کل اسی ہی آدمی تھے ابن بابویہ نے وحب سے روایت کی کہ جب نو کشتی میں سوار ہوئے حق تعالیٰ نے تمام زی روح پر جو کشتی میں تھے مثل چوپاؤں تائروں اور وحشیوں کے ہر ایک پر تسکین نازل کی اور اس وقت ان میں سے کوئی کسی کو آزار نہیں پہنچ آتا تھا گوزفن بھیڑیے کے ساتھ اور گائے شیر کے ساتھ رہتی اور کنجشک سام کے موپ پر بیٹھتی تھی اس جگہ نہ نزا تھا نہ فریاد نہ گالی تھی نہ نفرین بلکہ سب اپنی جانوں کی فکروں میں تھے خدا نے ہر صاحب زہر کے زہر کو دفع کر دی تھا یہاں تک کشتی سے باہر آئے کشتی میں چوہے اور غدر غدرے بہت تھے اس وقت خدا گریں ایک نر اور دوسری مادہ تب چوہے کم ہوئے پھر آپ نے دست مبارک ہاتھی پر پھیر اس کے دماغ کے دونوں سراغوں سے دو سور نر اور مادہ گر جس سے غدرے کم ہوئے حدیث موطبر میں حضرت صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت نو سے ان کی قوم نے چوہوں کی زیادتی کی شکایت کی خدا نے چیتے کو حکم دیا اس نے چھیکا اس کے دماغ سے بلی گری اور غدرے کی تک زیادتی کی شکایت کی تو خدا نے ہاتھی کو کم دیا اس نے چھیکا تو اس کے دماغ سے سور گرے دوسری معتبر حدیث میں فرمائے جب نو نے خچر کو کشتی میں داخل کرنا چاہا وہ رک گیا کیونکہ شیطان اس کے دونوں پیروں کے درمیان موجود تھا حضرت نے فرمایا اے شیطان داخل ہو اور درخت خرمہ کی ایک چھڑی سے خچر کو مارا تو وہ کشتی میں داخل ہوا اور شیطان بھی داخل ہوا اور اس نے کہا دو خسلتیں آپ کو سکھاتا ہوں نو علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے گفتگو کی مجھے حاجت نہیں ہے شیطان نے کہا ہرس سے پریز کیجئے جس نے آدم کو بحیش سے نکالا اور حسد سے اعتراض کیجئے جس نے مجھ کو بحیش سے باہر کیا اس وقت خدا نے نو کو وحی فرمائی کہ اس کا یہ قول مان لو اگرچہ وہ ملون ہیں اس کے ساتھ ہم یہاں پہ کتاب کے پارڈ نمبر سولہ کا اختتام کرتے ہیں